بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم راجہ شفقت علیہ تعالی محاتبوں شیرمین پاکستان پولیس ویل فیر سوزاری ٹرسٹ اور شیرمین پاکستان ٹیمیر رائٹس وائٹ ہے ہم پچھلے بارہ سال سے حضرت عمر قاروب رضی اللہ تعالی نے وہ کمیشن لے کے چل رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں یہ جو مشکلات ہیں تہشت گرتی کے واقعات ہیں پوج پر حملے ہو رہے ہیں آج بھی فوج کے جوانوں نے شہادت دی پولیس کے ڈی ایس پی پہ ہنجاب کے حدود پہ حملہ ہوا تو یہ عوام اور پولیس کا کارڈینیشن جب تر نہیں ہوگا یہ مسئلے رہیں گے تو ہمیں حضرت عمر فارو اللہ کو لانا چاہیے اس قانون کے مطابق پولیس کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جس نے سن کوٹا شہید کوٹا فوتی کاتا وند ہے بچوں جو عمرے بڑھ رہی ہیں بھی روزگاری ہے اسی طرح پڑے لیکن نوجوان جو پولیس میں آنا چاہتے ہیں ان کو بغایت سفارج کے پولیس میں پھٹی گیا جائے میریٹ کے تاکہ یہ جو کوڈینیشن ہے یہ مضبوط ہو حضرت عمر فارو کا مشن تھا کہ پولیس کو وہ تمام سہولتے دی جائیں دوسرے عدالوں کے پاس ایک زفاق فوج رینڈیا اسائی اسائی دوسرے لیکن پولیس کے پاس بھی سہولت ہی نہیں ہے پولیس کو کوئی سیاسی دباؤ اتنا ہے کہ کوڈینیشن ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کئی سالوں سے اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کافی کامیاب ہے حضرت عمر فارو اللہ کو ہمیں پاکستان میں لانا ہوگا یہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ حضرت عمر فارو اللہ کینیڈا کے اندر چل رہا ہے وہاں کتنا پور امن ہے جہاں جہاں عمر لا چل رہا ہے وہاں سکون ہے عوام اور پولیس کا کوڈینیشن فوج کا کوڈینیشن ایجنسیز کا کوڈینیشن پاکستان کی حفاظت کرنا فوج اور پولیس رنگیس اور ایجنسیز کا کام نہیں ہے سیول سوسائٹی کا بھی کام ہے پاکستان ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر کی حفاظت خود نہیں کریں گے تو کون کرے گا دوسری ایجنسیاں دوسرے ملکوں کی ایجنسیاں ہمارے پاکستان کے بے روزگار نوجوان کو یوز کر رہی ہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک مشکل کرین حالات میں ہیں ہم لوگ سیاسی پارٹیوں کے پیشے لگے ہوئے ہیں سیاسی پارٹیاں اپنی سیٹوں کی لڑائی لڑھ رہی ہیں اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے مہنگائی بیروزگاری کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے ایک عام آدمی جسے مہینے کس مہینے تیس ہزار میں اس کا گھر کا پورا ہوتا تھا آج اسے کمانے کے لیے ڈیوڈاکر کا کرنا پڑھ رہا ہے تو وہ کہاں سے کرے گا لازمی بات ہے کوئی میں کوئی ایسا گلد کام کرے گا جس سے ملک کو ملک کے سسٹم کو نقصان ہوگا اور ہمارے ملک میں تین سسٹم چلنا ہے ہمیں ایک سسٹم پہ چلنا چاہیے ہمارے ملک میں سرکار سر اس طرح کی جو سسٹم چلنا ہے اس کے ملک بہت پرابلمز میں ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کہوں گا خدا کے باستے پولیس ہمیشہ آپ کی محافظ رہی ہے پولیس کے بل پاس کریں سبکیوں سے میڈیکل کا مسئلہ ہے رہیچی سوسائٹی ہیں سکول پینل پہ نہیں شہی کا کب اس پہل تک نہیں ہے پرائیوٹ سکول والوں سے بھی کہوں گا کہ پولیس کے بچوں کو ٹین پرسنٹ پہ پرائیوٹ سکولوں میں دادلہ دیا جائے ہر علاقے میں سو بچے تو نہیں ہیں زیادہ پانچ دس بچے ہوں گے اس سے پولیس اور عوام کا کوڈینیشن ہوگا اس کی پر کلاس ہونی چاہیے دیکھیں جرائن کو خاتمہ کرنا ہے تو ایکسسٹم ابھی کی طرح یعنی کہ ایک طرف اگر پولیس اور عوام کا کوڈینیشن ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا اور اگر عوام اور جرائن کا کوڈینیشن ہوگا تو ملک دفاعی کی طرف جائے گا ہم ایسی دفاعی کی طرف ہیں تو ہمیں حضرت عمر فاروق اللہ کو لازمی لانا ہے حضرت عمر فاروق اللہ کو پر رہنے کی تقید ہے ایک تحریف بنانے لگے تمام جو مذہبی رہنمائے ہیں ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور عمر اللہ کے لئے کوشش کرتے ہیں پاکستان میں جس دن عمر لائے گا انشاءاللہ پاکستان دنیاں کا طرف کی آفتہ ملک ہوگا اور پاکستان کی سلامتی کے لئے کہ ہم سیو سوسائیٹی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے پاکستان نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے جو ہمارا بھی فرض برتا ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کریں بہت شکریہ پاکستان زدہ سب سے پہلے پاکستان اللہ حافظ